سرمایہ ملت جعفریہ سرمایہ 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 اللہ علیہ وسلم 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 رسول ہونگے آئیم آدھار ہونگے مومنین ہونگے مسلمین ہونگے کافرین مشرقین منافقین ملحدین سب ہونگے وہ فرشتہ اعلان کرے گا خدا دی طرف ہو آواز سب تک پہنچے گی فرشتہ آکے گا اللہ پہ کچھ دے اینہ زین العامدین توڑے بچوں عبادت گزاران دی زینت کس سے گھتا ہے حضور اپنے اصحاب سے بیان فرمارن اعلان دی آواز پہنچن تو با تمام اہلِ محشر حیران ہو جانگے اخر و کون ہستی جس کو اللہ زین العامدین آخر سب منتظر ہو جانگے زیارت واسطے سب چانگے دیکھی وہ کون ہے جو خدا دی نظر سے عبادت گزاران دی زینت فرمارا اعلان طبعہ حیرانگی بدے گی حیرانگی عروض تے پہنچے گی انتظار شروع ہو جائے جا کتنے بڑے میدان اللہ دی رسول فرمایا فقام ابن علی ابن حسین میرا بیٹا علی زین العابدین سید سید ساجدین پہ چوتھے امام زین العابدین پہ چوتھے امام جس ملت کو ایسے امام ہو وہ ملت نہ عبادت دور اندی نہ سجد دور اندی 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 اور ہر سجدہ ادا کر دیں ماجب ہوگئے یا مستحب اس واسطے کے امام سید ساجدین توجہ فرمائیں سجدہ اللہ دی ذات نو بڑا پسات سجدہ دی حالت مولی متقیان نے فرمایا لدو محب اہل ویت سجدہ دی حالت دی چوندے وہ سلط اللہ دی اتنی رحمت ہوندی اگر وہ دیکھ لگے تو قدیس سجدہ چناؤں سجدہ خدا اتنا پسند ہے اور خدا ہر عمل پسند ہے جس سجدہ دی دنیا بھی بچے آخرت بھی بچے سجدہ ایک کی ٹائم میں صحت جسمانی کا سبب بھی ہے صحت سجدہ پارگا الہی جد ہوندے تو سجدے دی دی فائدے فوری طور شروع ہو جاتے اللہ دی رحمت نزول ہوندے اور بندے دی اس جسم دی در کچھ بیماریاں ایسی یا لا علاج نے جنہ دا علاج سوائی سجدے دی ممکن 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 اس بیماری نو اس جدید سینسی دور آخ دن تینشن توجہ فرمائے ماہر ترین ڈاکٹر کو دوائی لی ہے تی والا نہ ہو بھی ہے تو ڈاکٹر پہلا سوال کرتا ہے تینشن 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 لیں یعنی اقرار کرتا ہے کہ میری دوائی اس بیماری تی اثر نہیں کر دی جنہوں تینشن آخ گرنو آخ کہ میں تینشن دی دوائی دینا وہ پھر یا دے دوائی بھی کھا تینشن میر چھاڑ اور کوئی بندہ نے اپنی تینشن واضح کر سکتے اور کوئی ڈاکٹر نے تینشن دا علاج کر سکتے تینشن کیا ہے دماغ کی فطور دماغی فطور کیا خام خام پریشان وجہ گوئے نہیں پریشان گل گوئے نہیں پریشان بول گیا یاد نہیں رہا تینشن خون گیا فلانی شاہر لہا نہیں آئی کیوں نہیں آئی تینشن ساری دنیا دے حکمہ عطبہ ڈاکٹرز سائنس آجز آگئے اس تینشن دی بیماری کیوں دے کہ اس دماغ دے اندر کدی خوندہ دورانیا وچ جن دے کدی خوندہ دورانیا کھٹ جن تبجو فرمائی بندہ باز دفع دوائی نہیں دے بھی اکٹے وچ جن دے باز دفع دوائی لیندہ اوگ دے گھٹ جاندہ اوڈا پھر مکمل علاج نہیں ہوندہ آخری حال پھر ڈاکٹرز پھر نیندر دی گوڑی بھائی ان مریض بھی تھے بھائی بھی یہ کو ہن دے تینشن نہ ہو بھائی تے منت نہیں ہوندہ دوائی تینشن دے سگدہ وہ پھر نیندی دوائی دے بھائی سمیں تے جدو سمیں دا کوئی دوائی بھی اثر کر دی تے من میں نہیں آگے دا دوائی چکری ہے میں کو فرق ہے فرق نہیں پہنگا تینشن دا علاج نیندر نہیں ہے اس خوند دورانی ان دماغ دے اندر کنٹرول کرن واسطے دنیج کوئی دوائی تجویز ہوئی نہیں خدا نے روز اول دو سجدہ اس واسطے بنایا جتنے سجدے کریں گا اور دنیج سجدہ سجدہ پایا گیا اور دعا پایا ہر امام دی دعا وں دن مجموع سحیف الوی سحیف فاطمی سحیف سجاد یا سحیف محمد یا در حقیقت آئمہ اہل بیت نبی وآل نبی دی دوام مجموع اور ہر امام دی سیرت سے بھی سجدہ زیادہ پایا گیا جس بنیاد تے چوتھ امام نو سجاد آنخ دی کتی کسے کڑھو پوچھ اے سجاد امین نہ کہنا سجاد یہاں کھڑا فرق لگ گیا کیوں غیر معصوم نے غیر معصوم مبالغہ کر جان دے حقیقت دوں یا ورد دچ چڑھ دے یا کٹ تا سجاد معصوم زبانہ مبالغہ نہیں کر دیں معصوم زبانہ جو جدو الفاظ نہیں کر دیں این حقیقت مطابق دیں چوتھ امام سجاد صرف مومنین نہیں آگیا معصوم زبانہ نہیں آگیا پھر انداز لوگ کتنے ہی سجدے کرتے انگے سجاد ہو گئے سجدہ اس پاس نے خدا پسند ہے کہ اس بندے دیں صحات جسمانی بھی ہیں اور صحات روحانی بھی ہیں انسان اُتھے ایک بیماری ایسی وارت ہونتی ہے جو یک ہی ٹائم ہے جو رون آزورتہ کرتی ہے اور اس جسم آزورتہ کرتی اس کا نہ ہے غصہ غصہ لئے حالت ہے فقہ جافی اجتلاق واقع نہیں ہو یعنی یہ کیسی بیماری ہے جو انسان نے ایک ٹائم اچ اس دیرون بھی مفلوج کرتی گویا اکل اس وقت کم نہیں اور معصومی نے فرمایا غصہ نہ ہو بھی بری بات ہے اور غصہ کنٹرول نہ ہو بھی بری بات بلکہ اس نے وضا تھی غصہ نہ ہو پہ گھر تھی غصہ کنٹرول نہ ہو ہو ہیوان انسان ہون دے غصہ بھی آو کنٹرول بھی غصہ آونا بھی اچھی صفت ہے غصہ کنٹرول ہو نا بھی اچھی صفت اللہ نے اس سلسلہ ہدایت دو ہاتھی ایسے بھیجیں جنہ نام موسی ہے ایک نبی ایک امام موسی نام امام نے رسول اللہ دی زبان سو اللہ نے اس امام نو قازم آگ گزبان دمانہ غصہ میں آنے والا ہے قازم دمانہ غصہ کو پی جانے والا ہے یا اللہ دونوں لگ جدا کیوں دکھے ورمایا میرے حادی نے میں اپنی صفتہ اظہار کی تا اگر کسی میرا غزب فرمائے غصہ آونا اچھی بات غصہ جسم واسطے اتنا ضروری ہے جتنا آگ اس نظام زندگی ضروری آگ تو بغیر کھانا نہیں پکتا آگ تو بغیر روٹی نہیں پکتی آگ تو بغیر چا نہیں پکتی دو کروڑ دی کو ٹھی ہو بے تی بیچ کی چند ہو دی اس دو کروڑ دی کو ٹھی بیچ کی چند ہو دی آگ دا انتظام ہو دی آگ کنٹرول رو رو تی فیدہ ہون دی آگ کنٹرول رو رو پہلے اس کارنو سار دی مون اس محلن سار دی مون لاکن سار دی گصہ جسم دندرین جی ہون دے کنٹرول رو رو تی فیدہ ہون دے کنٹرول نہ ہوئے پہلے ہون گر کر دے مورد حالات مغل کر دے گر پسی گئے گصہ تا علاج کیا ہے معصوم نے فرمایا اپنی اس حالت نو تبدیل کرو اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے فرمایا بزو کرو اگر پھر بھی کنٹرول نہ ہوئے معصوم نے فرمایا سجدہ کرو جو تو سجدہ جاؤگے تو گصہ کنٹرول ہو جائے گا دماغی فطور ٹھیک ہو جائے گا اور انسان اپنے آپ نو سمجھا لے گا اگر تن سجدہ دوری اپنے آپ نرزول سجدہ دوری اہل بیت سیدہ دوری سجدہ دوری رحمت خدا دوری امام سید سجدہ دوری سجدہ نکرے انسپت رلدی نہیں اللہ سجدہ اور عزائز سجدہ یہ بہت خیر ہے کہ موضوع فقہ جافیت ہے شیعن تر اطلال ہے کہ مٹی تر سجدہ کر دیں قدی کو سندس ترس رسول خدا کس تر سجدہ کر دیں ابتداء اسلام چل رسول مٹی تر سجدہ کر دیں اور فقہ جافیت کپڑے تی سجدہ نہیں ہوگا تو وجہ فرمائے ایک علیہ دوری لیکن سجدہ دی حالت ست آزاد آز زمین نار مس ہونا ضروری اگر ایک گز بھی اٹھ جائے تو سجدہ باطل ہو جاتا اور محمد آرائے رسال آرائے رسال آرائے محمد آل محمد صلو اللہ محمد صلو اللہ ایک مومن نوویخ لیئے اتنا سواب ہے اگر ایک کی ڈیمیج کئی مومن نویخ لیئے کتنا سواب ہے فکر جافیہ جو فکر اسلام جو فکر رسول اللہ ہے جو اللہ دین ہے اس تے اندر ایک مسئلہ ہے کہ مرن مسلمان مومن جس طرح غصل دینا واجب ہے اس اسے طرح اسنو کفن پینانا بھی واجب ہے جس طرح کفن پینانا واجب ہے اس کفن پینانا تو پہلے اس دے عزائز سجدہ تھے کافور ملنا بھی واجب ہے کافور ملن دی وجہ بھی آدھی سے موجود ہے کہ کیوں کافور لگانا واجب ہے عزائز سجدہ تھے بیشانی دوے ہتھیلیاں دوے گوڑے پیراندے دوے انگوٹے نہ تھے کافور لگانا واجب اگر توفیق ہو جا کیسے مومن کو سجدہ دی تھی اس واجب دا خیال رکھے پوچھے کہ انہ اتہ ہی کافور لگانا کیوں واجب ہے دس یا عزائز سجدہ قبر جا کے روشن ہو جانے پیشانی آتی ہتھیلی گوڑنے پیراندے گوڑے لگر فرمایا عزائز سجدہ دی ذاتی روشنی نہیں روشنی دا مرکز دل دے اندر محبت اہل بیت عزائز سجدہ بلو دا کم کر دا کچھ ہو گے جن نکو بلو تے ہون گے روشنی دا مرکز نہیں ہو ہندیرے چون گے بلو بڑے بڑا ہیں سارے جن گوڑے کسا چھڑے نے پیشانی کسا چھڑی ہیں لیکن وہ نور دل چھو گوڑا ہی کبر چکے بلو بڑے ہی نہیں تبج فرما کو جو بھی ہون گے جن پور مرکز نور تے ہو گا بلو کوئی نہیں کسے کار ویرنگ ہوئی ہوئے میٹر لگیا ہوئے بجلی ہر کمرے پہنچ ہوئے لیکن کار دے سارے افراد ہندیرے ویچ اس واس دے ہون کی ان پور بلو کوئی نہیں حکومت تے اتراز نہیں کرنا چاہی دا پاکستان وزیر آزم تے اتراز نہیں کرنا چاہی دا رونا چاہی دا اپنی بد نصیبی تے اگر سجدہ نہ کرن دی وجہ تو تُس ہر ہندیرے چ رہے اپنے آپ رو بھی اللہ دی نور دا مرکز رکھ رکھ پھر سجدہ تو قدی دور نہ ہو اس واسط سجدہ امام حسین دا عمل شبیع حسین کیوں لکھا گئے امام حسین دا شہادت یاد رکھ تو امام حسین دی آخری حالت کی ہے سجدہ لوگ حکم کیے پیچھے حکم جو صور اللہ کی حدیث کی کہ اپنی زندگی اس طرح گلارو کہ جو مرو اچھے کام اچھ مرو کیوں جو دوبارہ اٹھائے جاؤ گئے جتھ دور روح نکری آئی وہ تھی دوبارہ داخل ہو اسی مجلس سے موجود تو وجہ فرم ہو اگر ساڑھے اچھا گر جائے ڈگدی نہیں ہو جن تکڑے رہے اسی اس کے تھلے آ کے مر جائے شریعت ہو جائے کیا مطرح دن جدو اللہ سان اٹھائے گا اسے چھات تھلے اٹھائے گا بندے ورکن گے آ کون نے جی تو پہ اٹھتے نے دس آ جائے گا ایک مجلس حسین جروع نکری آ میں نہیں جان دا پون کی تو اٹھے گا جیسے امام دی پوری دی آئے ہو امام حسین جو تو اٹھن گے سجدہ جو اٹھن گے امام حسین دی آخری حالت سجدہ سو کھا نائی اوکھا پترانی اللہ شاہ سان میرام نائی شاہ سان سر سجدہ جات تسی اگر اٹھنیت کرو میں نماز پڑھا گا میں سجدہ کر گا میں اگلی گل سنا تسی نماز پڑھو گے اٹھے پکھا ہوئے گا دل جائے نماز ہوئے گی سجدہ گا ہوئے گا دل سجدہ حد نہیں اس قوم تے امام حسین سجدہ ہی بھول گئے کہ جو امام تا آخری امدل ارش بھول جان دی سجدہ نہ بھول دا دنیا پلٹ ہون دی چکر سنا نماز دے لوگ تے دیکھ رہے ہیں یار امام حسین سجدہ نہیں پہ دیست تھوکتی انتظار کر رہے ہیں اس پاس حیران کن رہے ہیں امام حسین دا حیوان یاد جس نے آخری ٹیم تے انہوں دی مدد کی تی یار امام دی حالت نے کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں کیوں نہیں اس دی یاد گار منا رہے ہیں جو دو تس امام دی اس آخری حالت دی یاد گار منا ہو کے دنیا مجبور کہتے گھر سوٹنا شروع رہے ہیں ہزارہ دن سامنے دیوارہ نہ کھڑی ہیں گرو بڑا آوکھا سجدہ امام حسین اور سجدے سر رکھ میرے امام فرما الہی ترکت الخلق ترن فی حوام اے تم تل ای 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 پروردگارہ میں تیری محبت ساری مخلوق روش رکھ گئی میں بچے یتیم پہ کرنا میں شہید ہوگا بچے یتیم ہونگئے میں بچے اس واسطے یتیم پہ کرنا میں تیری قدرت بیکھا میں تیری شان بیکھا کیا اللہ دی قدرت نہیں جنگل اللہ آکے آبادیاں چند کیا اس تو بڑی خدا دی قدرت کیا آوکھا سجدہ امام اور یاد لکھو میں بار بار سجدہ آخری ہاں میں آسان کرا سجدہ نہیں در حقیقت یہ ازاداری کا ایک حصہ ہے یہ ازاداری ہے ازاداری کا مطلب ہے یاد کرولا یاد قربلان پیاسے شہید ہوگئے اسی پانی پھینے یادگار کہم ہوندی پانی اسی خود پھینے یادگار ہونا دی یہ کیوں پیاسے شہید ہوگئے پانی اسی لوگ نے یادگار ہونا دی کہم دی ہاتھ ہوگئے اسی پانی پھینے یادگار کہم ہوگئے سجدہ کریے تو یادگار کہم نہیں ہوگئے اوکھا سجدہ امام حسین ود گئی منزل سجد 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 جو تو سجد سجد نے شام غریبا سجدہ کی تا میں مانا نہیں اللہ شام چاچ نہیں اللہ شام لیکن منزل رجس تو گئی سجد 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 چھائی کنہ تے پھوپیاں تے رون دیا واہ جابا واہ جابا واہ جابا آئے اس طرح ای وجہ سجد 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 تے دوران کربل آس آواز بُجی انتا زین العابدین وانتا سجد 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 تُو ہی عبادت گزارا دی زینت ہے اور تُو ہی سجد کرنے والوں کا سردار ہے پڑ نہ سوک ہے سن نہ بھی سوک ہے نہ دھڑے کھارن جنازے نہ میرے کھارن جنازے جنازے اتنے ہوں تے نماز پڑھی جائے سجد ہو جائے پھر من نو نا اللہ نے من نا بند یہ چھو یہ بھی تیو دے بند نا جن نا عرش ہے وہ دی رزاج کروان کرو شان بی بی زینب دے سجد امام زینب سجد بھی مٹی دا سجد زمین تے سجد 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 بھی کربلا دی مٹی تے خاک تے ماف کرے ہے ملخص کوئی الفاظ ہو میرے کو مطبادل نہیں بڑھ امکہ سجد بی بی زینب دا اس واس دے آئی ہاتھ بدے ہو جاؤ مٹی تے نہیں اٹھ تی گھن تے سجد آئی اللہ سمات ہو دے اچھو حمد اللہ سنی شیعہ سید ہو گئے سید ہو کوئی بندہ میں دس سک دے کسی گھر چی جنازہ ہو دے کھارڑ ٹھو گئے ہو گریب دا کھار ہو امیر دا ہو جمیدار دا ہو انپڑ دا ہو کسی مزدور دا کھار ہو جنازہ پی آئی جنازہ رکھ کے پھر گئے آج تا کیسا نہیں ہو جا منظر کھر بلا پڑے جناز بہترہ کھار آج پی ٹر دے آنگی میں لگ دے کچھ مرزی نار کوئی نار پی ٹر دے تازیان مار 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 سید سجاد دے سجاد سجاد اکا چانسو آگے فرمایا ہیوان ایک دجھے وسیعت پہ کر دیں آرام نار اٹھے آرام نار خبے انتو اٹھے کند تے آم بی بیاں نہیں حالی او بطور نیا نو آدھے دے دو دو نقصان نا ہو جائے او دو بی بی زینب در رو پھر گیا مدینی آلے پاس نانا گوار ابھی آئے ایوان تے پیچان گئے مسلمان سید سجاد تے حد تھنچ کپی امام زندی مہا رہی میرے امام در رو پھر پاس چند قدم چلے شمر تازی آن لے کے آیا حواج لہر آکھ دو دو نہیں گزر نا ای تو گزر نا تے تیرے باب دی لاش تو اسی آج اندازہ کرنے تو تے تیری کپی آئی امام بیٹا آئی حاشمی بیٹا آئی غیرت مند بیٹا آئی جب ہاتھ ہے بھئی جس ہم کمڑ لگ پھر موت زردی آگئے موہ آسمان الفر گیا زبان جو جملے جاری ہوئے جو سوائے سے یہ رشت جات دے کسی امام نے بھی انتہائی مسئی پتے جملے نہیں آکے تو جملے کیا یا لیتنی لمت لیتنی یومی کاش میں دنیا چنا آیا روکے بے آدھن میں کیوں جی جوان بھترا میرے باب دی لار زمانے دا دستور پیو مر پتر بھرون ملک پیو فون کر گیا جلی نکری میں آمد دیا میں پیو دا جنا رج سجاد مولا پیادر میں کیوں جی جوان بھترا میرے باب دی لار سجد مجلس قبولی دا ٹائم دو دا تل لگ دل دع گزار اللہ بھر آمد جو سلام ملک ایک بھر آمد تند دو دو جا بھر ملک و و تند مر جائے بار ر فون کر دے ہون جلدی نکر مل مل و دے میں بھرا دا جنازہ چویسہ پند رک دیں جاؤ بھرا آمد جنازہ سونے لگ دیں بھرا بھرا سجاد اولاد یا نائی نکل یا کیوں جی جوان بھرا میرے بھرا آمد یا سند دفتے ہاتھ پتے ہو یا اوٹ خلوتے ہو یا بی بی زین اب دی نظر سجاد چہرے دی آئیے پکو گیا زندہ نہیں بھی آراد دیر نگل اپنے آپ نوٹ تو انگی آیا جو عباس بن بھال مد گھوڑ تو مد بھال سید سجاد بھج پائن بھپی نو چایا مت تو مٹی صاف کر کے پہ پس اتنی محبت میرے باب اٹھا دی بان دا اندلار نیکی دا میں حکم کروا میں بسم اللہ کر کے محمل بہا لے میں اپنا موڑا نو لے میں اپنا زانو زمین دھلا لے فرمایا پچڑا مو اگے کرمت رمو جمہ تیرے باب دی محبت جنہ تیرے زندگی بچا وڑ آس تیرے پھر گلا کہ میرے امام رج رتن فروان در سچ بیاد باب دی لاز نے بول گئی ہے